موسیقی موسیقی میرا نام ہے سوریا سب کا سپنا ہوتا ہے اپنی لائف میں کچھ کر دکھانے کا وزہی میرا بھی ایک سپنا تھا پولیس بننے کا اے جلدی بتاؤ تم میں سے اس کا جیومیٹری باکس کس نے چھرایا ہے ورنہ بعد میں بہت مار پڑے گی جلدی بتاؤ اس کا باکس تم نے چھرایا میں ہی ٹیچر میں نے نہیں چھرایا تو تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا میں چور کا پتہ لگا سکتا ہوں ٹیچر میس وہ رہا چور دوبارہ چوری کرے گا گلتی ہو گئی ٹیچر چل جا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نے چوری کی ہے میرے پاپا کہتے تھے جو گلتی کرتا ہے اس کی آنکھوں میں در ہوتا ہے بیری گوٹ سوریا تم بڑے ہو کر ضرور پولیس والے ہی بنوگی ارے شمبونات جی آپ یہاں سر بچے کو سکول چھوڑنے جا رہا تھا سر کس کا بیٹا ہے اپنے پرباکر جی کا بیٹا ہے اچھی بات ہے میں اسی طرف جا رہا ہوں آپ کو ڈراب کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سر کس کلاس میں پڑھتے ہو بیٹا فورت سٹینڈر بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو پولیس یہ بھی اپنے باپ کے جیسا ہی ہے کچھ بھی ہو سر ہے تو ٹائگر کا بیٹا نا دیکھ لینا جب اس ٹائگر کی دہال گونجے گی تو فیلڈ میں ٹائگر کا ٹیرر پھر سے لوٹ آئے گا اسی طرح یہ کہ کر کہ تم پولیس بنوگے ضرور بنوگے میرا ساتھ دیتے تھے اور میں نے بھی پولیس بننے کے ٹھان لی تھی کیونکہ میرے پاپا بھی پولیس والے تھے کسی کی بھی لائف میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط اس کا فیصلہ کر کے چلنا پر میری لائف میں پولیس بننے کا فیصلہ کرنا صحیح بھی تھا اور غلط بھی میرا کام ہو جانا چیئے بھولنا مت اوکے نمستے سر ہمارے ایریا میں ایک گھنے شوط سب ایسا آپ ضرور رہے گا ساتھ میں ہم نے آپ کا سممان بھی رکھا ہے سر آرکشٹرہ کبھی بہت بڑی ہاں انتظام ہے آپ آئیے گا سر ارے مورلی جی نمستے سر اسی بارش میں آپ یہاں کیسے میری بیٹی کو کسی نے کیڈنیپ کر لیا ہے سر او تو کیا آپ نے پولیس کمپلینٹ نہیں کی ہاں کمپلینٹ کرنا مت بھولنا ہڑیے اس ڈیڑھ اکر زمین میں سے آدھا حصہ مجھے چاہیے ہی چاہیے اگر نہ نکر کی نا تو مجھے زمین لینے کا دوسرا طریقہ بھی آتا ہے ہی کمپلینٹ کرے گا تُو تو کر کمپلینٹ کر چاہے کیس کر جو بھی کرنا ہے وہ کر لے میں ڈرنے والا نہیں ہوں مطلب نہیں دے گا نہیں دینا چاہتا ہے نا وہ ہمارے پتا جی کی زمین ہے دیکھتا ہوں تُو کئیسے نہیں دیتا نہیں دنگا آجا کیوں بیکار میں جھگڑا کر رہے ہو پولیس ٹیشن جانا ہم جیسے شریفوں کا کم نہیں ہے بھائی مجھے ماں سمجھاؤ شرافت سے ضروری میرا حق ہے اور میرا حق مجھے چاہیے اے میں بھی دیکھتا ہوں تجھے دے نہیں ہوگی کیسے دے گا وہ میں تجھے بتاؤں گا دیکھو سر ہم لوگ کا کام ہے مارو کاٹو گولی مارو بس اور آپ لڑکی ڈھنڈوانے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں آپ کریٹ ہمیں جمیں گا نہیں جائیے سر جائیے نہیں سر بھگوان کے لیے کچھ سوچ سمجھ کر آپ ہی اے ایک بار بولا تو سمجھ میں نہیں آتا کیا جاؤ پولیس میں جا کے کمپلینٹ کرو چلنا بھائی میری بات نہیں مانی اس نے پولیس ٹیشن کوٹ کا چہری کے چکر لگا لگا کر سارے پیسے ختم کر دیئے اس نے جب کچھ نہیں ہوا تو آخر میں زہر کھا کر اپنی جان دے دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ہے نا چنتہ مت کیجئے دیکھئے صاحب یہاں پارٹی کے لیے اچھے کانڈیڈیٹس دوننا مشکل ہے تو ایسے میں ہم آپ کی بیٹی کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے بتائیے سمجھ خراب ہے صاحب سب سے پہلے کمپلینٹ لکھوائیے کانون پولیس ویوستہ سنویدھان یہ سب ہمارے لیے ہی ہے آپ بلکل مت دریئے وہ ایکشن نہیں لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھو تم ایسے زید کروگی تو میں پولیس کو بلال نہیں دیکھو اگر دوبارہ تم نے اس گھر میں پولیس ویلس کا نام بھی لیا نا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا بڑی آئی پولیس بلال نہیں ٹھیک ہے پر کل کو اگر اس کا پتی پولیس والا ہوا تو کیا کروگے سن لو میں اپنی بیٹی کو بلے ہی کوئے میں پھیک دوں گا لیکن پولیس والے سے شاری نہیں کروگا اور نہ ہی میں خود کبھی پولیس ٹیشن کی سیڈی چڑھوں گا سن لو چھوڑ دیجے سر سر مجھے باب کر دیجے سر مجھے چھوڑ دیجے سر سب تُو نہیں کیا سر مجھے چھوڑ دیجے سر سب ایسے ہی بولتے کچھ نہیں کیا سب چھوڑ دیجے تب چھوڑ دیجے سب چھوڑ دیجے سر سوپب اور کرو سر کمپلینٹ لکھوانی تھا مجھے اے تُو آ جانا بتا اے مار پو سر پیچھے سے نمازتے سر سر میری بیٹی کڈناپ ہو گئی ہے ہاں کتنا عمر ہے بھائیس سالکی ہے سر تو ایک اور ریپ کیسے کیا اے تین سو دو بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے ذرا چارجر تو دینا ابھی لائے سر بتا 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 میں کب سے بولے جا رہا ہوں کہ میری بیٹی کڈناپ ہو گئی ہے بیٹی کا نام کیا ہے دیویا نام ہے اس کا اس کے کوئی فوٹو ہے ہاں یہ لیجے اہاں لڑکی خوبصورت ہے نا ارے اسی لئے تو کٹناپ کیا ہوگا اس کو کٹناپ کی گئی ہے یا بارش میں کسی کے ساتھ گلچھرے اڑھانے گئی ہے کیا بولتے ہو چھٹا سبان سنبھال کر کے بات کیجئے میری بیٹی ایسی نہیں ہے آپ چھپ رہی ہے یہاں پولیس ٹیشن میں آپ کے جیسے ماں آپ کے بہت ڈائلوگ سنتے ہیں ہمیں مت سکھائیے لڑکیاں آپ نے کسی آشک کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں اور آپ لوگ آ کر اس کے کٹناپ ہونے کی کمپلین لکھواتے ہیں اور ہم لوگ پاگلوں کی طرح ٹارچ لے کر انہیں ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں ہمیں کیا آپ نے سکیریٹی گارٹ سمجھ کر رکھا ہے پولیس ہیں سوپر سر کیا رہے بہت سوپر ڈائلوگ مارا ہے اس کو بہت چربی چڑ گئی ہے اتارو اس کی چربی سر دیکھیں میں آپ کے پیر پڑتی ہوں سر میری بیٹی کو ڈھونڈ لائیے پلیس سر سر اگر آپ ساتھ نہیں دوگے تو ہم کہاں جائیں گے موسیقا موسیقا موسیقی 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 اور ٹائسن کے سامنے آوگے تو مار مار ہی مار کھاؤگے یاد رکھنا موسیقا 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 موسیقی 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 راجی اندر جی کی راجی اندر جی کی راجی اندر جی کی مجھ پر کوئی کیس نہیں ہے میں بہت اچھا انسانوں خود کوٹ نے مجھے کلین چٹ دیا ہے اور ایک تم ہو کہ میں نے ریپ کیا ہے مرک کیا ہے کہہ کر میری خراب کر رہے ہو آئی فوٹو میرے بارے میں تم نے اتنی ڈیٹیل سکھٹی کر رکھی ہے مطلب تم نے مجھ پر تی ایس ڈی کر رکھی ہے بس ایک سال رکھ جا اس کے بعد میں ملے بن جاؤں گا بھائی تھوڑی دیر اور ہو جاتے تو این فوٹوز کو یہ پیپر میں چھپوا دیتا صالح کمی نے تیری اتنی حمد اوہ پریس والے مجھے پولیٹکس جوائن کرنی ہے اس لیے دادا گری کو میں نے سائیڈ میں رکھا ہوا ہے پر نہ پبلک ہو یا پریس میں کسی سے مجھے بھی نہیں ڈرتا اگر کوئی میرے راستے میں آیا تو میں اس کا ریپ کر دوں گا ہاں 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 ہلو آپ کے بھائی کو کسی نے بہت مارا ہے اور وہ ہوسپٹل میں بھڑتی ہے آپ جلدی آجائیں جلو بے لائف میں فرسٹ ٹائم میں اسے بیٹ پر چپچا پرا ہوا دیکھ رہا ہوں ہمارے بھائی کو کیا ہوا ہے بھائی وہ کیا ہوا کی چکی بھائی ہاں 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 تو کیا وہاں سے نیچے گر گیا پوری بات تو سنیے پھر کیا ہوا پیسے نکال بے پچکو اس نے پیسوں کے لئے مارا اس نے نہیں مارا تو پھر کیا ہوا جلدی بتانا جگی جنچاک جگی برو آج آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں جس لڑکی سے میچ ہوں گے وہ ہی آج ہماری پارٹی کی گیسٹ ہوگی ٹھیک ہے برو دیکھو مل گئی گرو نائف پارٹنر فیک لائف پارٹنر فیک آسائنمنٹ پورا ہو گیا میرا بھی آل موسٹ ہو گیا جگی جنچاک جگی سیم ٹو سیم بیارا جہاں دیکھو آج میرا بردر ہے تمہ آ کر کیک کٹ دی نا تو مجھے بہت خوشی ہوگی اے جنچاک تمہارا بردے کیک کٹنے کے لئے میں کیوں آؤں گی ہوا یوں ہوا یوں یہ بھائی کونے ہی گیا یوں می میک ہم خین سیلیف خین ہو یا ٹیبل پین دیکھو اکتا ہے تو میرا انگیسا ہے تو تم یہ فین کرنے جب کاملهاburn ڈریس پہن کراؤ اور سیم پنچ کرو بس اس کے بار تم جہاں بولو گے وہاں آ جاؤں گی چلو یہ کیا یار سیم کھایا چل نا چل ان کے موں مت لگنا سیم ٹو سیم ہاں بولیے بھائی کام چور کھائکے انہیں کون سا کلر بتایا تھا پرپل کلر بھائی گھر سے وہی پہن کر نکلی تھی وہ سیم پنچ کیسا رہا پنچ تم نے یہی سوچا تھا نا کہ تین دن تک میری ڈریس کا کالر بتا کروا کر سیم پنچ کر کے مجھے بیوکوف پنا دو گے تمہاری چال سمجھ میں آتے ہی میں فرینڈ کے گھر گئی اور ڈریس چینج کر لی یہ کیا لڑکی سے پٹ کر یہاں پڑا ہوا ہے میری بات تو پوری ہونے دو کہانی مت صلاہ جلدی بتا آگے کیا ہوا تُو نے ہمارے بھائی پر ہاتھ اٹھایا سچی آشی کا دل میں دکھاؤ کہہ دیتا ہوں چپ چاپ میرے ساتھ چلو بس یہی ہوا بھائی وہ شیر کی طرح آیا اور بھائی پر وار کیا پھر بھائی کومہ میں چلے گئے کومہ میں؟ ہاں بھائی اس کو چھوڑنا مت بھائی جان سے مار دینا میرے بھائی کو سیم پنچ کا آئیڈیا کس نے دیا میں نے بھائی بے اکوب تو پہلے تجھے مارنا چاہیے اسے نہیں آئیڈیا دیکھ آئیڈیا پتلی کی طرح اڑھنے والا سکھے پتے کی طرح پڑا ہے تیرے ساتھ باقی کی مار کھانے والے کہاں گئے وہ سرکاری اسپطال میں علاج کروا رہے ہیں کون ہے وہ یہاں کون ایسا پیدا ہو گیا جس نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمبت کی اس سے تو ملنا ہی پڑے گا ڈونڈو اسے ہمیں آہ جر گئی نا بتماش چل پھر بتاتی ہو اے سمیتا تم کب آئی بیٹا بس ابھی آئی آنٹی سوری بیٹی تمہیں اس نے ڈرہ دیا نا مینے سوری کہا اور اس نے اوکی کہا یہ تو روز کی بات ہے یہ تمہاری باڈی گارڈ سے کم نہیں ہے اصل میں تمہیں اس کو تھینکیو کہنا چاہیے اس دن اس بھلے انسان نے تمہیں وقت پر نہیں بچایا ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا کچھ پتہ چلا بیٹی وہ لڑکا کون ہے آنٹی اس نے ہر جگہ اس لڑکے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی سب سے اس کے بارے میں پوچھا facebook google whatsapp ہر جگہ اسے سرچ کرتی رہتی ہے پتہ نہیں وہ لڑکا کس مہان انسان کا پیٹا ہے بھگوان کرے وہ صدا خوش رہے ماں لیچے ارے ارے یہ میرے لئے نہیں بھگوان کی لئے لائے تھے رکھو چلو شری لکشمی بھگوان 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 پیٹو کہیں ایک سوریا سوریا تو ایک قابل اور اماندار سب انسپیکٹر بن کر ایک سنسر آفیسر بن کے نام کماؤ یہی میرا سپنا ہے دنیا کی ہر ماں اپنے بیٹی کی سیفٹی کے لیے ڈاکٹر، انجینئر اور سوٹ ویر انجینئر بنانا چاہتی ہے اور ایک تم ہو کہ اپنے بیٹے کو گنڈوں سے فائٹ کرنے کے لیے بول رہی ہو اب تم ہی بتاؤ اگر مجھے کل کچھ ہو گیا what about you mother india مجھے پتا ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا وہ کیسے وہ اس لیے کیونکہ تو ایک ٹائگر کا بیٹا ہے میرے پاس ایک بیوی، ایک بیٹا اور ایک سوٹ کیس ہے قانون کی حفاظت کے لیے کہیں بھی جانا پڑے میں تیار ہوں کہیں بھی رہنا پڑے میں تیار ہوں got my point ہاں لکشمی مہا لکشمی سلفی سلفی مہی گاڑی کھری دی ہے کیا نہیں بھائی سیکنڈ اینڈ اور یہ کیا ہے یہ گاڑی گانیش کا مندیر ہے یہاں مولی کے ساتھ پلاسٹک کی گاڑی کو لٹکاتے ہیں تو تین مہینے میں نئی گاڑی ملتی ہے یہی پاور ہے اس مندیر کی بڑیا ہے کون میں نا نہیں گاڑی گانیش چور چور میرے چین لے گر بڑھ گیا پکڑا اسے گاڑا اسے گاڑا اسے میرے گاڑی ہیلو ہیلو بردار وہاں پولیس والے ہیں ادھر سے چلو لیفٹ سے آگے پولیس ہے لیفٹ لیفٹ چاہاں مصیبت ہے لیفٹ 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 لے لیفٹ میری ساڈیں میری انسång کی ض сторғáng میری ساڈیں جلدیرین رایٹ تاستان رکھنا میری گاڑی لیکن کہاں چال رہا ہے رکھنا بھائی ادھر سے راستہ بند ہے یہاں سے چلو لیفت لفت لفت میرے پیچھے آو میرے پیچھے ارے بڑے مشکے سے تک این کاری کاری دیئے ٹھوڑا پالی کلا دیوگی ہاں ہاں پیو نا بس رکو 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 آج 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 جلدی آو یہ کہا لیا ہے اندر جا آج آج یہاں کوئی پراؤلوم دیگے ٹھیک ہے آج 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 جلدی ہاں آج آج جلد آج 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 آگ آج 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 نیکا لو چیر پیچھے لیکن آج چیر نیکا لو جاؤ جاؤ لے جاؤ انہیں چلو سوریہ اطالisto ازرہ صوری آج دو چور پکڑ کے لائے ہیں دو ایپل جوز مگایے نہیں چاہیے یہ سب کیا ہے سوریا چین کھنچ کر بھاگ رہے تھے اس لئے ہم لوگ دن رات جیوٹی کر کے بھی چور نہیں پکڑ پاتے اور تم پتہ نہیں کیا جادو کرتے ہو چور کھوڑ پولیس ٹیشن آجاتے ہیں ماننا پڑے گا تم بہت ہی ٹیلینٹیڈ ہو یہ کیا ٹیلینٹ ہے سر دیکھتے جائیے جب ہمارا ٹائسن آئی ایس بن کر چور کو پکڑے گا گھونڈوں کو گھونسا مارے گا موالیوں کا دماغ گھومائے گا اور ڈان کی کنپڑی پر گن رکھ کر ان کا انکاؤنٹر کرے گا یہ ٹائسن ٹائگر سن ہے سر اگر اپنا جلوہ دکھا کر یہ پروف نہ کر دے تو ہلو میں ابھی اپنا جلوہ دکھانے کے لیے ہی پولیس میں بھرتی ہوا تھا لیکن بھرتی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ کیوں کھڑے آئے آپ یونیفارم اتار کے اپنے گھر جائیے ڈر کر کام کرنے والا پولیس نہیں ہوتا جیسے دیکھ کر کریمنل ڈر جائے وہ ہے پولیس جو چور کے لیے چور گنڈے کے لیے گنڈا اور ڈان کے لیے ڈان بن جائے اسے کہتے ہیں پولیس سر پر شیر کندے پر سٹار کمر پر بیلٹ ہاتھوں میں لاتھیا گن رکھ کر آئرین کیوں ہی وردی پولیش کی ویشوز پہن کر ہر کسی کو سیلیوٹ کیوں کرتے ہیں آپ کوئی فیشن شو کرنے والے موڈل نہیں ہے پولیس والے ہیں گنڈا ڈان ڈان ڈ ای پی وی ای پی سیلیبریٹی پولیٹیشن چاہے کوئی بھی ہو اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے سزا دلا کر سودارنے کی تاکت رکھتا ہے one and only پولیس i for power, o for obedience, self for law banding, i for intelligence, c for courtesy and e for excellency that's the meaning of پولیس اور ہمیں گے دیا ہے پولیس 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 کہہ رہا تھا نانا پاٹر کریا وہ بھی پولیس کے سامنے اگر انہوں نے ریورس گیر لگا کر اپنی کلاس لگا دی ہو چیز تو اپنی زندگی تو چھنڈ ہو جاتی مجھے بھی دو نا سن سلوے ہم دونوں آج پورے ٹائٹ ہو چکے ہیں اگر اس حالت میں گھر گئے تو اپنی مدر انڈیا پیرا گون لونار کی چپلوں سے ہم دونوں کی آرز ہی اتارے گی اس لیے تو اسے فون کر کے کوئی ایسی پتٹی پڑھا دے کی آپ کا بیٹا بیزی ہے آج گھر نہیں آ سکتا میں فون کروں اس معاملے میں آیم نوٹ ریچ ہے آرے کیا ہو گیا سیلپی میں نے تجھے مارا تو میرے پرتی تیرا پیار کم ہو گیا گیا مو بیل میں بیلنس ہی نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا ہمیشہ تو فولی لوڈیڈ گن کی طرح تیرا بیلنس تو فول رہتا ہے نا فول کرانے کے لیے ہی مو بیل کی دکان پر گیا تھا دو سو روپے کا ریچارج کرنا بس دو سو روپے کا ہے اچھا افر ہے دیکھنا چاہوں گی کیوں نہیں دکھائیے نا ہزار روپے کا بیلنس ٹروا ہوگی تو پچاس روپے فری ڈیڑھ ہزار کا بیلنس ٹروا ہوگی تو ڈیڑھ سو روپے فری کون سا ڈالوں پوچھتی کیا ہو ڈیڑھ ہزار کا ہی ڈال دو اور یہ میرا ہے ہاں سو سو سویت دیکھتا نہیں جا ہاں چیے چل رہی ہے ڈال دو نا کیا ڈالوں اپنا موبائل نمبر ڈالوں نا ڈالوں نا تم بہت شرارتی ہو ڈیڑھ 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 آجائے گا میرا بزنس خرات مت کرو سائیڈ میں کھڑے رہو سائیڈ میں آو نا یہ لنکی تھوڑا تمیس سے بات نہیں کر سکتی ہے اے ابھی تک نہیں آیا ہے کہانہ آجائے گا بیلنس آیا دیکھو ایک گھنٹے پہلے جو بیلنس رلوانے آئے تھے ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے چپ چپ سائیڈ میں کھڑے رہو توکا بیلنس رلنا مدلوا بھائی نہیں آئے گا آجائے سالفی بیلنس اپنی نمبر پہ ڈلوایا تھا نائن ڈبل فور ایٹری فائی بھائن فائی سیون سکس رونگ نمبر تھا خود رونگ نمبر ڈالکی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے زیادہ خجلیے کے تجھے پیچھے ہو رہی ہے خجاونا اے اے کیا شرافت سے میرے پیسے واپس کرنے تو تھوبلا بگاڑ دوں گا نکال پیسے پیسے ملے آجائے چاہیے پیسے ملے اے کیا کانو چھپچا فون رہا ہے ڈیل ہزار کا چھوٹا موٹا بہل سٹل کر بپس مانگ رہا ہے فون رہا ہے ہالو 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 کیا ڈیل ہزار چھوٹا موٹا موٹا بھائن اوس کی تو میں اس کا نمبر بتا میں اس سے بات کرتا ہوں مئنے مئنے اے کیا کہنئے اسمیتا سچ می اور کیا جس نمبر کیا وچان پر کرنا چاہتے ہیں رموک رہا ہے، انہوں کے ساتھ رہی ہے دن اے انگے کہیں اپنا چاہتا ہے مجھے ساتھ رہا ہے وہ خوابیا بہت پ BU دیر بات رہا ہے مدناٹ ہے وہ تو کسٹومر کر کر رہا ہو گا ہم یہ تو وہی رونگ نمبر والی ہے دوسروں کے پیسوں سے گھنٹوں باتیں کرتی رہتی ہو شرب نہیں آتی تجھے وہی جس نے بیلنس ڈالا ہے بڑی چالاک ہو دوسرے نمبر اب میری بات جان سے سنو میرے پاس تم جیسے فالتو لوگوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے بڑی چھوٹا موٹا ہے لڑکی کے نمبر پر بیلنس ڈالبا کر فرینشپ کر کے لاغ شوف بول کر پاک گارڈن میں گھومنے والے روڈ رومیوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں چپ چپ فون رکھو اینا مسکتے ہیں میں نے میرا پس تvious میں کم کیا اگر ایک بات سن لے تو پولس دٹھو جانت کو دوست کر ہوں مسکتے ہیں ا 먹 کر تých کے پاس valleys نئے دیا تو تیرا نمبر نیوز پیپر میں چھپوا دوں گا کہ یہ انٹرنیشنل چور بزنا ہو جائے گی تو یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا اے ہلو 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 ایڈیٹ بھائی فون کار دیا اس نے کٹا نہیں بیلنس گتم ہو گیا اچھے تو پھر سے بیلنس ڈالو اتنی رات میں آپ دھارو مل جائے گی لیکن بیلنس نائی اچھے تو پھر کھا ملے گا بیلنس شیفٹنگ ٹو اپنے اپنے گھر آہ 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 میکس آہ 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 میرے فرینڈ کی کوئی سلامت ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سر سے خون نکل رہا ہے ہائی سمتہ ہلو دیویا ہماری فرینڈ رامیا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے شایدو سے خون کی ضرورت پڑے گی تمہارا بلڈ گروپ او پوزیٹیو ہے ہاں ہے تو ہائی گوڈ انکیس بڑڑ کی ضرورت پڑے تو میں تمہیں کال کروں گی شور کونسہ اسپٹل ہے ہلو ہمیتہ ہلو 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 اپہو بیٹری کو ہی بھی ختم ہو ہو تھا سر ہائیں کیو سر آپ میری فرینڈ کو وقت پر اسپتہ لے آئے ہم تو بلڈ بھی رہتے لے گن ڈاکٹر نہیں منا کر دیا سر میرے موبائل کے بیٹری ختم ہو گئی ہے پریز آپ اپنا فون دیں گے مبائل میں بیلنس نہیں ہے میرا فون میں ہے آپ بات کرو تھینکیو میں نہیں چلوں کیا جدو رہت نہیں ماں کو فون کرنے کے لئے بیلنس نہیں تھا لڑکی نے مانگا تو بیٹا بیچاری گریب لڑکی ہے اس لیم دی دیا اسپطال ہے سائلنس یہ بیلنس والا پینا اوہ 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 اوہہ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے لے لگا لے ڈاکٹر ناراز ہو رہے ہیں سائلنس ی leggے لیے میں بھی ڈاکٹر ہوں میں بھی ناراز ہو رہوں چلے اوہ وہ فون ریسی بھی نہیں کر رہی ہے بیچاری شاید بزی ہوگی مجھے مز کول کرنا ہے فون دو جیلو شکریہ کہاں رکھ دیا میں نے سمتہ گوڑ مارننگ ڈیویا رات بھار تمہارا فون سوچ آف تھا کسی اور نمبر سے فون نہیں کر ساتی تھی ارے میں نے تجھے دوسرے نمبر سے فون کیا تھا لیکن تنہی ریسیو ہی نہیں کیا کونسے نمبر سے وہ لاسٹ نمبر 573 ہے دیکھنا تو رات کو دو شریف لڑکو نے رمیا کو اسپتال میں ایڈمیٹ کر کے اس کی جان بچائی انہی کے نمبر سے میں تمہیں فون کر رہی تھی بیچارے وہ دونوں رات بھر ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اینیوے اب رمیا خطرے سے باہر ہے یہی بتانے کے لیے میں نے تمہیں کال کیا تھا اوکے رکھتی ہوں بائی سمتہ نے یہی نمبر تو بتایا تھا کون ہوگا پوری رات اس کے لیے جاکتے رہے دو سو سے زیادہ بار مسکال دی ہوگی اس کے بات بھی پلٹ کے فون نہیں کیا تمہیں فون رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے میرے پیسے واپس دے دو میرا باپ کروڑ پتی نہیں ہے ڈیڑھ ہزار واپس نہیں کیے تو میری فیملی ساک پر آ جائے گی کیوں میرا پیسہ پیسہ نہیں ہے کیا پیسے واپس دے دو تم لوگ لڑکوں کا مسیوز کرنا بند کرو اور چرافت سے میرے پیسے واپس دو کوئی باغل لگتا ہے بیلنس سمتہ ابھی چیک کر دیوں اوہ یہ ہے اب ایک پر فون کر کے دیکھتی ہوں اللہ ابتھو ایرہ فون کہا ہے ایرہ فون کہا ہے ایرہ میرا موبائل کہا ہے بھائی 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 سوہ سوہ بیلنس والی لڑکی کا فون ہے بات کر لینا اس لیے در لگ رہی ہے ڈرتا کون ہے بھائی ایرہ بھی بتاتا ہوں اس کو ملو میں اسے ملو میں ہوں صرف آہاں بھائی لڑکی ہاں دے دوں گی صرف بتایے کہاں سٹی مال کے پاس آجاو اوکے رات بھائی اس کی سوئی نہیں دینے پر اٹکی ہوئی تھی اور اب شرافت سے دینے کے لیے تیار ہے جب ان کا من ہوتا ہے تب ہی دیتی ہیں اور جب ان کا بن کرے تب ہی جا کر لے لینا چاہیے تو جا کر لے آنا ایک کام کرنا تو بھی میرے سا چلنا ارے نانا میں نہیں جاؤں گا تو اکیلے جا کے لیا تیرے پیسے لینے کے لیے میں اکیلے کیوں جاؤں گا تو اکیلا جائے گا تو رات کو اسی پیسے سے پارٹی دوں گا جا نا پارٹی کا لالوس دیکھا لڑکی کے پیچھل لگا رہا ہے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے کھلاؤں گا پر یہ آئی سیو میں ہے سوچا تھا ڈرنکس لے گا پر ڈریپس لے رہا ہے ہر سال انڈر ورڈ کے لوگ آئیس کے کھا کر ڈرنکس پیکر ڈانس کر کر جاتے ہیں لیکن اس سال میں ناج رہا ہوں بھائی برو کا برڈے تو ہو چکا ہے نا ایک تھو نالائک کہیں کا وہ سکول کی ڈیٹ او برت ہے یہ ریال ڈیٹ او برت ہے جاؤ آئیس کےک لے کر آہو میرے بھائی کا برڈے ابھی اور یہی سیلیبریٹ کریں گے کہاں ہو ٹھیک سے باتاو نا تب سے بول رہی ہو یہاں ہو وہاں ہو پورے مول کا چکر لگوا دیا سٹی مول میں آپ کا ہے میں بھی تو مول میں ہی ہوں اے کہاں ہو تم ٹھیک سے باتاو نا یہی اینٹریز پر ہوں گراؤن فلور پر گراؤن فلور اچھا تمہاری ڈریس کا کلر کیا آہ وائٹ ٹیونک بیت پولکا دوٹس ایسکلیٹر کے پاس کھڑی ہوں پیلر ہینڈ بیگ ہے تمہارے پاس ہاں ہے نا اوکے اوکے دکھ گئی وہی روکو میں آتا ہوں کہا تھا نا وہی رہنا تو کہاں گائب ہو گئی یہی پر تو ہوں آپ کو پیلر دکھائی دے رہا ہے ہاں پیلر ہے ہاں میں وہی کھڑی ہوں کہاں ہو دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہو آپ کہاں ہے ارے یہی پیلر کے پاس ٹاور کی طرف کھڑا ہوں ارے میں بھی تو یہی کھڑی ہوں فون پہ آپ بات کر رہی تھی بیلنس میرا نہیں میرے دوست کا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے لینے کے لیے اوکے لیجئے نے 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 کوئی بات نہیں رہنے دیجئے آپ نے میری فرینڈ کی جان بچائی ہے اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں لیجئے فرینڈ؟ وہ ہی سمیتہ رامیہ اوہ وہ لوگ ارے 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 وون سیکنہ ہلو کیا آ رہے وہ ملی کیا اچھا سن یادے میں نے بتایا تھا یہ وہی لڑکی ہے یار اے کوئی بھی ہمیں کیا تو پہلے اس سے پیسے لے ارے نہیں یار کیوں نہیں وہ لڑکی سے پیسے یہ کرنے ہی پڑے گا مجھے اچھا لگے گا تو پیسے لے اے سنو وہ سامنے ہے سوری وہ میرے فرینڈ کا فون آ گیا تھا بولیے میں نے آپ کو بہت میں بہت ڈھونڈا وہ کیوں تھانکس بولنے کے لیے ایکچولی میں نے بھی آپ کو بہت ڈھونڈا تھا دھونڈا تھا کیوں وہ میں اے کہیں تو پیٹا تھا تجھے لیکن یاد نہیں آ رہا ہے کہا زرہ یاد دلائیں گے سر گھسیٹ کے لے جائے گا مجھے نہ میں کتے کا پلنا ہوں نہ بکری کا میمنا شیر کا بیٹا اے شیر کے بچے کو پکڑ کے گاڑی میں ڈالو سارا چگڑے سے لڑکی دی و جے سے پہلے اٹھ کو پکڑو موسیقا موسیقا آہ 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 وہ میرے سامنے ٹک نہیں پائے گا اٹھا کر لاؤ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں ہیلو ایکسکیوز میں ایسے کیے دیکھ رہے ہیں سب لوگ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں ہوسپٹل ہے ایتنا کومن سنس بھی نہیں ہے کہ شانتی رکھنی چاہیے آرام سے بات کریں سائیڈ میں جا کے تم چلو سر سر ڈاکٹر نے آپ کو ارجینٹلی اندر بلائیا ہے کسی بھوت پریت نے تو نہیں پکڑ لیا آرے جگگی جگگی کیا ہوا بھائی بھائی کیا ہو گیا میرے بھائی کو میریکل امیزنگ ہم نے اتنا ٹریٹمنٹ کیا اس کی بارڈی نے ذرا بھی ریسپونڈ نہیں کیا لیکن اب موبائل فون کی طرح وائیبریٹ ہوتا دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے یہاں پر کوئی وائیبریٹر گھوم رہا ہے اوہ انجکشن ٹھیک سے بتا میرے بھائی کو کیا ہو رہا ہے یہ ایسا کیوں کر رہا ہے اب میں کیا کہوں فاربولا آف گجنی کے حساب سے اس کی وائیبریٹرین سے لگتا ہے اسے کوما میں بھیجنے والا وہ مہان ویکتی یہ کہیں میرے سامنے اس کی تحریف مت کر کیا بات ہے بھائی بہت ٹینشن میں ہو میرے بھائی کو مارنے والا آس پاس ہے چلو ڈھونڈو اسے تُنے میرے بھائی کو مارا نہیں میرے نہیں مارا میرے بھائی کو مارا کیا میرے نہیں مارا تمہیں جاگے پوچھو بھائی بھائی کو تو میں جانتا ہم نہیں میں ماروں گا کسے مارا مجھے نہیں پتا سب ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا جی بلکل دیکھتے ہی شانت ہو گئے گڈ بھائی بھائی کو کیا ہو گیا چلتا ہوں ٹکلے بھائی 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 ارے سنیئے تو پہلے آپ شانت ہو جائیے جس نے سیپ دیا اسی نے آپ کے بھائی کو مارا ہے چلو 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 لپ کو بھی ابھی کھڑا ہونا تھا اچھا ہے بھائی آپ پتلے ہو جاؤگے ملا کیا ملا بھائی تھد دے ریکی اتر دے ہاں کمہ گیا اوکے بھائی تمہارا پیار سکسز ہونے میں میرے موبائل بیلنس کا بھی ہاتھ ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ تم دونوں کی لب اسٹوری کو ایک ٹائٹل دے دو کیا لب بائی بیلنس کیسا رہے گا اور ساتھ میں پندرہ سور پہ نوٹ ریفنڈیبل کی ٹائٹلین میں ٹائٹل دے اور بھی اچھا لگے گا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بزرگوں نے بلکل صحیح کہا ہے فرینڈس کے ساتھ لور ہو یا لورز کے ساتھ فرینڈس ہو مصیبت ہمیشہ فرینڈس پہ آتی ہے اے دونٹ فیل باد ہو کے میں نے کئی بار پیسے لوٹ آنے کی کوشش کی سوریا ہاں انکل آپ یہاں کیسے دراصل سر کے ساتھ ایک کیس پر ڈسکس کرنا چاہتا تھا اسی کی لئے آیا ہوں ویسے ہاں یہ دینک جاگرن کے ایڈیٹر ہیں وشونات جی سر نمزکار سر نمزکار سر کیا آپ نے اسے پہچانا نہیں میں نے نہیں پہچانا وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تھے نا سر پولیس آفیسر ٹائگر پرباکر ان کا بیٹا ہے ٹائسن تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے پتا جی کو ہی دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو آج کل سب انسپیکٹر کی پوسٹ کے لئے اپلائی کیا ہے سر ریٹین ایکزام ہو گیا ہے نیکسٹ ویک فیسکل ٹریننگ ہے اسی کا انتظار کر رہا ہوں ٹھیک ہے سوریا ہمیں تھوڑا کام ہے تو ہم باد میں ملتے ہیں ٹھیک ہے انکل ہم لوگ چلے ہاں بائے سر بائے سوریا ہاں کہ تم نے ایم بی اے کیا ہے ہاں تو تو یہ پولیس ٹریننگ کی باد کہاں سے آئی کیوں پولیس والا بننے کے لئے پولیس کی سٹوری پڑھنی پڑتی ہے کیا وہ بات نہیں ہے تم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے کیا میرے ماتا پیتا کا سپنا ہے کہ میں پولیس والا بنو اور اسے پورا کرنا میری زندگی کا مقصد ہے لیکن سوریا تم پولیس والے کی بیوی بنوگی کیا بیکار کی بات کر رہی ہو ہاں پولیس والے سے زیادہ پولیس کی بیوی سٹرونگ ہوتی ہے تب جا کے پولیس والے کی لاتھی سٹرونگ ہوتی ہے ہے نا ٹھیک ہے دیویا شام کو کولیس کے باہر میں دوں گا بائی چلو بائی چلو اب یہ کسا ٹویسٹ آ گیا تیرے پاپا کو پولیس کے نام سے ہی نفرت ہے اور اس کا مقصد ہے پولیس میں بھرتی ہونا اب تو کیا کرے گی مناؤں گی کسے منائے گی اپنے پاپا کو تیرے پاپا نہیں مانے تو تو اسے مناؤنگی اور یہ بھی نہیں مانا تو مانے گا کیسے نہیں اگر میں بولوں گی تو ضرور مانے گا داتس مائی سال دب تو کوئی بات نہیں آپ کو سندر لڑکی چاہیے یا پیسے والے دیکھے مجھے ایک اچھی سی اور پیاری بہو چاہیے ووچ مادر انڈیا لڑکی رونہ کا کارکرم چل رہا ہے اینیثنگ سپیشل بہت سپیشل ہے بیٹا تمہیں حلال کرنے کا پلان ہے حلال کرنے کا مطلب مطلب کھانا بنانے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے برطن ساپ کرنے کے لیے اور گھر کے باقی کاموں کو کرنے کے لیے تمہاری ماں کو ایک گرہ لکشمی چاہیے بیٹا اس کے لیے گرہ لکشمی کیا کرے گی یہ کام تو کاموالی کا ہے ارے تم لوگ چھپ رہو میں اپنی بہو کی تلاش کر رہی ہوں یہ دیکھو یہ لڑکی کیسے ہے نام ہے منجولا اس کا گھر نہیں بنگلہ ہے بی ایسی کے بعد لاغ کر رہی ہے پانچے کر زمین پانچے کر کھٹ اگر سب کچھ صحیح رہا تو سب تیرا ہی ہونا ایت پڑے گی تو کہیں کہ نہیں رہے گا چپ ارے کیسی بات کر رہا ہے آپ دیکھیں نا میرے بیٹے کی لیے ایک اچھی سی لڑکی دیکھیں اب میں اور کیا دکھاؤں اس کا نام ہے سونا دن بھر کھانا پینا سونا بس یہی ہے اس کے باپ کا رونا ایسی لڑکی گھر لاؤں گی تو زندگی بھار رونا دھونا پڑے گا سنیں کوئی اچھی سی لڑکی نہیں ہے یہ اچھی ہی تو ہے مدر انڈیا انہیں ابھی تک آپ کا ٹیسٹ سمجھ بھی نہیں آیا ہے آپ اندر جائیے اور گرما گرم کافی لائیے تب تک میں آپ کے لیے ایک اچھی سی بہو سیلیکٹ کرتا ہوں اچھا میں ابھی لائی سلفی بیٹا بہو اچھی ہونی چاہیے اوکے مدر انڈیا پنڈی جی جب میری ماں واپس آئے تو یہ فوٹو دکھا کر خوب تاریف کیجے گا اسے پیار ہے اب سمجھ میں آیا ہے اس کا دیکھو کیا کہا تاریف تاریف وہ تو میں کر ہی چکا ہوں پنڈی جی مدر انڈیا میں نے کافی میں گلتی سے چینی ڈال دی ہے چلے گا نا بلکل چلے گا بہن جی شوگر فری بیسکٹ ہے نا اس کے ساتھ پیلوں گا کوئی لڑکی پسن آئی بیٹا مو میں شری شری ہائی ٹتم شری رنگ ہے روپ شری کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو درگا شری ہے درگا شری تب تو پکا زدی اور چھگڑالو لڑکی ہوگی ہے ایسی بہو نہی چاہیے مجھے یہ دوگر تباہ کر دے گی کوئی اور لڑکی دکھائیے نا پنڈی جی ہاں دکھاتا ہوں آنٹی جی آپ جا کے ایک کافی اور لائیے تب تک میں آپ کے لئے بہو ڈھون کر رکھتا ہوں دوسری کافی کون پیے گا پنڈی جی پیے گا رکھی تو ہے تو چائے لائیے نا چائے ہاں 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 میں کافی نہیں پیتا نا ٹھیک ہے میں آرام سے آنا مدر انڈیا کیوں میں پنڈی تاریف کی جاؤتی ہے ہاں کھا تھا ہاں ہاں ہو گیا سیلیکشن ہاں اچھا ہے نا جیسا آپ نے بتایا اچھا کوئی لڑکی پسند آئی ہاں آئی بہن جی آپ کے بہو کی پھوٹو ہاں پھر اسے بہی جھکڑا لوں لڑکی سن بیٹا ممی میری ایک بات مار کسی لڑکی سے پیار کر لیں اسے سے تیری شادی کروا دوں گی پیار لگتا ہے میرا کمیشن گیا لائیے بڑا جی مدر انڈیا کیا مجھے اس لڑکی کی پھوٹو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کس میں آپ کی بہو بڑھنے کی ساری کولٹیز مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے تمہیں لڑکی پسند ہے نا ماں آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی چلے گی پندیج جی آہاں بولیے لڑکی میرے بیٹے کو پسند ہے لڑکی والوں سے پوچھ لو کی میرا بیٹا انہیں پسند ہے کی نہیں اگر ان لوگوں نے پسند نہیں کیا تو کیوں نہیں پسند کریں گے آنٹی پندیج جی کے لیے جرہا کھیر تو بنا کر لائیے سنیے مورلی جی ہاں ایک لوتا بیٹا ہے گائے کی طرح سیدھی ماں ہے اگر آپ کی بیٹی اس گھر کی بہو بن گئی تو رانی رانی بن کر راج کرے گی مطلب لڑکا کہیں کا راجہ ہے گیا راجہ نہیں مہا راجہ ہے لڑکا فوٹو آج ہی دکھاؤ گے یا شادی کے بعد نکال کر دکھاؤ گے دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں کیا پندیج جی ایک فوٹو نہیں مل رہا ہے اس لڑکے کی فوٹو ایک لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے آپ کے پاس پاپا بولو بیٹی لڑکا دوننے کی ضرورت نہیں ہے پاپا کیوں بیٹی ابھی شادی کرنے کی اچھا نہیں ہے ایسا نہیں ہے پاپا تو پھر میں ایک لڑکے سے پیار کرتے ہیں یہاں بھی کمیشن گیا کیا بیٹی کچھ تا لحاظ کرو ہمارے سامنے پیار کی باتیں کر رہے یوں پدما دیکھئے نا وہ لڑکا کون ہے بیٹی وہی پاپا جب میں کدنا اپ ہوئی تھی تب جس لڑکے نے مجھے پچایا تھا وہی پاپا یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹی آپ یہ کیا بول رہے ہیں جی ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں میں دیکھو یہ کون ہے کیا ہے یہ سب جانے بینا اس نے اس کی جان اور عزت بچائی اور اب یہ اسے پیار بھی کرتی ہے ایک بات کہوں مجھے یقین ہے وہ اپنی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا پر سوچئے تو پدہ نہیں کون ہے کیا کرتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو اس کے ساتھ میری بیٹی کی شادی فکس آپ کو ایک گوڈ نیوز آر دے تو وہ کیا وہ لڑکا پولیس آفیسر بننے والا ہے پولیس والا ہاں جلدی کھانے ہو جاؤ اپنا ہی ایک کچرا سامیٹ کر فورا نیا سے تفاہو جاؤ پولیس والے کر رشتہ لکر آیا ہے میرے پاس پہلے آپ اس لڑکے کی پھوٹو تو دیکھ لیجے فینک تو اسے کیا ہوا دیویا سوریا مجھے تم سے ایک ارجن بات کرنی ہے مجھے بھی تمہیں گوڈ نیوز دینی ہے گوڈ نیوز وہ کیا پہلے تم بتاؤ ام پھون پر نہیں مل کر بتاؤں گی ام ، اوکے ام تمہیں گوڈ نیوز دینے والے تھے نا یہاں ہائے درشکوں میں ہوں آپ کی نندینی اور یہ ہے آپ کی ٹی وی درشکوں ہر سمائے ہماری رکشہ کرنے والے اور کانون کی رکشہ کرنے والے پولیس والوں کے سممان کے لیے ہر سال اکتوبر کی اکٹیس تاریخ کو پولیس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے یہی ہے آج کا سپیشل چلیے جانتے ہیں جنتا کی پولیس کے بارے میں کیا رائے ہے پولیس والے اچھوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں برو کے لیے برے جو گیٹ اپ ہر ایک ہیرو پر جمتا ہے پہلے تو یہ گاؤں میں بہت کم دکھائی دیتے تھے لیکن آج کل ہر جگہ دکھتے ہیں میں اپنے زندگی میں کبھی پولیس ٹیشن کی سیڑھی بھی نہیں چڑھا اور نہ ہی چڑھوں گا ریپ اور چوری کرنے والے لوگوں کو معمولی لڑکی کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا پر اگر لیڈی پولیس ہو تو پھر دیکھو میرے بھائی نے جائداد کے لیے پولیس میں کیس کیا تھا میری زندگی خراب ہو گئی ہے پولیس ماما پکڑ کے لے جاتے ہیں چلو ان سے پوچھتے ہیں سر سر پولیس کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہے سر میں پولیس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا سر سر ایک منٹ سر کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں کیوں نہیں دیکھئے فٹپاٹ پر سو پچاس کما کر گھر چلانے والے چھوٹے موٹے ویعباری ہوتے ہیں نا پھیری والے وہ ان سے جا کر پوچھئے کہ یہ پولیس والے ان کو کتنا پریشان کرتے ہیں آج کل تو پولیس کی ڈر سے کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کرتا ہم انسانیت بھول چکے ہیں اس کے بعد بھی پولیس ڈے منا رہے ہیں آپ لوگ ہلو کیوں سر آپ کا مطلب سارے پولیس والے برے ہوتے ہیں ان میں بھی ایماندار لوگ ہوتے ہیں زہر کی بوتل میں اگر تھوڑا سا شہد گر بھی جائے پھر بھی وہ زہر ہی رہتا ہے آپ چاہے مانے یا نہ مانے سو میں سے اسی پرتیشت لوگ پولیس والوں سے نفرت کرتے ہیں اور پولیس میں بھرتی ہونا جن لوگ کا سپنا ہوتا ہے وہ سو پرسنٹ کھرے لوگ ہوتے ہیں میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ بھلے ہی شمشان چلا جاؤں گا لیکن پولیس ٹیشن نہیں جاؤں گا بینا دیکھے مدد کرنے والا بھگوان ہوتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر مدد کرنے والا پولیس میں نے تو یہی سنا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کرائیم والے دیشوں میں ہمارا ہی دیش کا نام سب سے اوپر ہے کتنے پولیس آفیسر ہیں جو پولیس دیپارٹمنٹ جوئن کر کے ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو پولیس آفیسرز کی فوٹو لگا کر پوجا کرتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ ہاں ہاں بلکل پتا ہے نہ جانے کتنے پولیس آفیسر بڑے بڑے ڈان بن گئے ہیں آپ کو یہ پتا ہے میڈم؟ میرے پتی بھی پولیس آفیسر تھے اور میرا بیٹا بھی پولیس بنے گا ڈان نہیں اگر ایک گھنٹے پولیس اپنا کام نہ کرے اور چپچا بیٹ جائے تب پتا چلے گا ایک گھنٹے میں دیش جل کر خاک ہو جائے گا اگر پولیس نے آم انسان کی پریشانیوں کو سمجھا ہوتا نا تو لوگ ان کے بارے میں برا ہی کیوں بولتے لوگوں میں آپ سب کو شامل مت کیجئے سر سبھی لوگوں کے بیچار آپ کی طرح نہیں ہوتے پولیس والے دن رات اپنے بیوی بچوں سے دور رہ کر کام کرتے ہیں سر پری میں تو نہیں کرتے ہیں نا ہر مہنے پیسے بھی تو بلتے ہوں نا جو مو میں آئے بکے جا رہے ہیں اوہو کیا سوچ کر آپ جیسے انسان کو سمجھانے چلی آئی مت مارے گئی کی میری ارے تو روکا کس نے ہے جائیے نا بڑھی آئی مجھے سمجھانے والی جائیے سنا نہیں جائیے سر سر اور کچھ بتائیے نا سر ابھی اور بھی کچھ سننا باقی ہے کیا لیکن سر اب میں کیا تاتھائی تاتھائی کر کے مجھنا دکھاؤں سر 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 سنیے اگر آپ کے کوئی رائے ہے ساں دیکھ اب میرا بھائی کیسا ہے بھائی ہاستو جگی بھائی بہت شانت ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے سنبھال کر جلدی سا سپتال لے کر جاؤ ٹھیک ہے بھائی برو برو کو نکھا کیا ہو گیا جگی بھائی کی بھائی کی بھائی کی بھائی کی تیرے کیا پھر سے بھائی 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 ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسپاس ہی کیگھوم رہا ہے کون بھائی میرے بھائی کو مارنے والا اور میرے ہاتھ میں سیم دینے والا بھائی وہ اس سمیں میری آنکھوں کے سامنے ہی ہے تو تم لوگ کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو جاؤ اور جا کر اسے پکڑو بھائی پانچ منٹ میں میں اسے آپ کے سامنے لاکے کھڑا کر دوں گا اے سیدھی طرح بتا سبوت کہاں ہے ورنہ تو بینا موت کے مارا چاہے گا اے تُو مجھے جان سے مار دے اور مرنے کے بعد کنفرم بھی کر لینا کیونکہ اگر کہیں میں غلطی سے بھی زندہ بچ گیا نا تو تُو نہیں بچے گا سالے آج تجھے چھوڑوں گا لی میرے بھائی کو مارے گا مارے گا بھائی کو مارے گا اکر نہیں ہے یہ مر گیا تو پانچ پولیس آفیسرز پانچ پولیس چیٹرز ایک ایم ایل اے ایک ڈی سی اور ایک چیف مینسٹر میں تُو سب لائن سے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے اس ڈکلے کے ساتھ رہنا ٹارچر سے کم نہیں ہے اس کے پاپا کو پولیس پسند نہیں ہے اس کے پاپا کے لئے یہ پولیس والا بننے کا سپنا نہیں چھوڑ سکتا اگر پیار چاہیے تو پولیس بننے کا سپنا بھی چھوڑنا پڑے گا ہمارا بھی سیم ڈائلوگ پیار چاہیے تو پاپا کیا پاپا کے پاپا کو بھی چھوڑ کے آنا پڑے گا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہ بھاگ کر شادی نہیں کرے گی تو سن لو اپنے باپ آپ کے سپنوں کا گلہ گھوٹ کے یہ بھی اپنی نئی زندگی نہیں بسا سکتا تو یہ بھی سمجھ لو بعد میں ایسے سوشیل اور سندے لڑکی اسے نہیں ملے گی تو ہمارے لڑکے میں کیا کھمی ہے ہائٹ میں ٹاور کرریکٹر میں ٹیرر سیدھے سیدھے کاؤں تو ٹائیگر ہے وہ پیار ان سب باتoor سے ہوتا ہے کیا ہمارے پیار اور پاپا سے زیادہ اسے پولیس پالے کی نوکری پیاری ہے کیا پیار کیا پاپا سے زیادہ پاپا کے پاپا سے زیادہ پاپا کے پاپا سے زیادہ پولیس پال amateur کی ہے تو پیار کیوں کیا پیار کیا اگر پتہ ہوتا کی تیری اتینی غٹیا سوچ ہے تو پیار کیا تیرا میو بھی کبھی نہیں دکھتا hey três ٹرپل بیڈ روم فلیٹ بیٹ سویمین پول تمہارے لیے اتنے بڑے گفٹ کی کیا ضرورتھی تم نے مجھ پر لگے ہوئے سارے کے سارے کیس ختم کر دیئے اس کے بطلے اگر تم کو گفٹ نہیں دوں گا تو ہے اور کس کو دوں گا میرے بھائی اگر اس پر الیکشن میں جیت کر لیڈر بن گئے نا تو ایسے پڑھنے کام تمہیں اور بھی کرنے کو بلیں گے پربو کی سیوہ میں یہ بھکت صدا حاضر رہے گا اس کا فوٹو یہاں کیا کر رہا ہے ایس آئی کی پوسٹ کے لیے اس کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا ہے کل سے ٹریننگ شروع ہوگی تمہارا بندہ ہے تو دیکھ لیں گے کیا دیکھ لوگے میرے بھائی کو اسی نہیں مارا ہے مجھ سے بچ کر بھاگتا پھر رہا ہے یہ آج میرے کو اس کا ایڈریس پتا چلا چھوڑوں گا نہیں میں اسے چلو رہے چلو چلو ایک مینٹ ایک مرٹ بیٹھو ٹینشن کیوں لے رہے ہو ابھی ہاتھ اٹھاؤگے تو سب کو پریشانی ہوگی الیکشن ہونے اور تمہارے بھائی کے ٹھیک ہونے تک ذرا سمحل کر رہو اسے میرے اوپر چھوڑ دو تم کو اس کے بارے میں ٹھیک سے پتا نہیں ہے پتا ہے اس نے میرے آدمیوں کو کتنی بار چکمہ دیا ہے ہوئی جو میرے آدمیوں کو دھول چڑا سکتا ہے پتا ہے وہ کتنا خطرناک آدمی ہو سکتا ہے تمہیں ایک کمپلینٹ لکھاؤ کہ اس نے تمہارے بھائی کو مارا اور وہ کومہ میں چلا گئے میں اسے اندر کر دوں گا یہ خبر پھیل گئی کہ اس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی کل سے ٹریننگ شروع ہو رہی ہے میرے اندر میں تم جاؤ وہ بچ کر بھاگ جائے گا کالے گوڑا کے سامنے کچھ نہیں کر پائے گا وہ 5.7 6.1 6.2 6.2 46 6.2 6.2 6.2 6.2 7.2 7.2 سوریا یہ آیا ہے آیا ہے سر سوریا کون ہے ہاں میں ہوں یہاں ہوں سر بلا رہے ہیں تمہارے پیتا جی پولیس آفیسر تھے ہاں سر پرباکر نام تھا باپ ہیرو ہو تو بیٹا ہیرو بنتا ہے باپ سی ام ہو تو بیٹا بھی سی ام بنتا ہے لیکن پولیس بننا اتنا آسان نہیں ہے آؤٹ بہت مکار آدمی ہے اس سے ذرا بچ کے رہنا ہاں لیکن تسلع کر رہا ہے ہے ایس تو ریجیکٹ ہو گیا سر سر وہ ایک ہی سٹپ رہ گیا سر 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 ایس آؤٹ ایس 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 اگر میں اس پر سلیکٹ نہیں ہو پایا تو پھر کبھی پولیس میں بڑھتی نہیں ہو پاؤں گا اور پھر میں اگلے سال آوبر ایج بھی ہو جاؤں گا ایتنا پریشان ماتو تو اس سال ضرور سیلیکٹ ہو جائے گا لیکن کیسے جب تک کالے گوڑا جیسے لوگ رہیں گے ہم پولیس آفیسر کیسے بنیں گے کالے گوڑا جیسے سو لوگ بھی کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے یہاں سیلیکشن نہیں بھی ہوا تو کیا ہوگا پولیس ڈپارٹمنٹ کے کسی اور برینچ میں نوکری کر لیں گے سر یہ تو سارے ہی ٹیسٹ کلیئر کرتے جا رہا ہے سن ایک آدمی کے ہاتھ پیڑ توڑنے ہیں مادر انڈیا دوا ٹائم پہ لے رہی ہو نا وہاں سب ٹھیک تو ہے نا میں ٹھیک ہوں بٹا تو بھی ٹھیک ہے نا ارے مجھے کچھ نہیں ہوگا ماں میں بلکل ٹھیک ہوں یہ بتا تیری ٹریننگ تو ٹھیک چل رہی ہے نا ٹھگریٹ پلا میں ٹھگریٹ نہیں پیتا بھائی ماچیس ہے کیا ٹھگریٹ نہیں پیتا تو ماچیس کہاں سے ہوگی بھائی اے سوریا یہ شور کیسا ہے ارے کچھ نہیں ماں یہاں پہ کسی کو زور سے بھوک لگی ہے اسے کھانا کھلا کے تمہیں فون کرتا ہوں ارے بچھارا اسے ٹھیک سے کھانا کھلا دے نا ٹھیک ہے ماں میں باد میں آرام سے فون کروں گا ٹھیک ہے بٹا اے یہ ہمیں کھانا کھلاے گا پہلے اپنا کھانا تو کھا لے ہم کھلاتے نا ایسے کیا دیکھ رہا ہے چل کھا لے کھانے کھا لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہ ٹھِ موسیقی 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 سوریا یہ سب کیا ہے یہ کیا ہے کون تھے وہ لوگ کیا ہوا تجھے فیلڈ میں نئے ہو کیا پولیس بنی آیا ہوں سر فیلڈ میں تو اینٹری بھی نہیں ہوئی میری تو پھر یہ لوگ کون تھے پتہ نہیں کون لوگ تھے سر دشمنی ایسی ہی ہوتی ہے اچانک کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے ورنہ یہ لوگ کسی بھی دن کو ہماری زندگی کا آخری دن بنا سکتے ہیں پولیس میں یہ سکھایا ضرور جاتا ہے کہ کوئی بھی غلط کام مت کرو لیکن اس سماج کو صدارنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے اس کے بعد بھی اگر تم پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے ہو تو آل دو بیس آگے بڑھو بھرتی ہو سر تیار سن کا ہی دکھائی نہیں دے رہا لگتا ہے ہارنے کے در سے کیمپس چھوڑ کر ہی بھاگ گیا ہی لکھتا ہے ہی تین ہی تین ہی تین ہی تین موسیقی 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 ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی اچھا ہوا پھر سے وہ دونوں ایک ہو گئے ہے نا اگر تمہارا بائی فرنڈ پولیس میں ہوتا تو کیا کرتی میں نا گلے لگا کر کس کرتی اور تم میں بھی یہی کرتی تو دیر مت کروں میں ریڈیو سونا تمہارے پاپا جو بولیں گے وہ میں نہیں کر سکتا پھر شروع ہوگے اگر میری بات ماننی ہو تو تمہارا ہو ورنہ تم جا سکتی ہو سمجھے تم نے کہا تھا میں جو کہوں گی کروں گے وہ میرا سپنا ہے میں ایمپورٹنٹ ہوں یہ سپنا پولیس برنہ میری لئے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جاؤ یہاں سے پولیس والے سے اچھا ہے کسی کھولی کی بیوی بن جاؤں ہاں ہاں بہی درچری لڑکی تھی بہی کی کہ جاؤں ہاں بہت دیکھئے تم جیسی تم اپنے آپ کو سمجھ کیا ہو جاؤ یہاں سے برنہ جان لے لوں گا اب بھگوان بھی انہیں نہیں ملا سکتا کیا ہوا بیٹی تمہاری شادی کے لیے لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں کیا وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں ماں تو پھر تم اس کے لیے منہ کیوں کر رہی ہو بیٹی اسے پولیس بننا ہے پانے پی لیجیے میری پیار سے زیادہ اس کے لیے وہ نوک رہی ہے تو کیا بات ہے وہ لڑکا اچھا نہیں ہے کیا پدما تم شانت رہو میری بیٹی نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن میری بات تو یہ بتا میں تمہارے لیے کوئی دوسرا رشتہ دیکھوں مرلی جی یہ دس لاکھ روپے ہیں ٹھیک ہے اسے بینک میں جمع کر کے جو پروجیکٹ فائل ریڈی کروائی تھی اسے لے کر آئیے یہ لیجیے سمحل کر ایک ہے سنیے آپ کی سو رو پہ گر گئے کہاں اچھا تو صرف کا کیونکا پکڑا چھوڑ بھاگیا صرف صرف چھوڑ چھوڑ بھاگیا سر حجبہ پولیس چشن میں کمپلین کر دیتے ہیں سر کچھ نہیں ہوگا بابا آپ امت رکھو یہی ہے سر چھوڑ ہوئے چھوڑ کہیں کہ کہاں ہے پیسے کہاں رکھے ہیں بتا ایک چھوڑ وہ بریف کیس چھنکر بھاگے سر چلو ہمارے ساتھ چھوڑ چھنکر لے گیا تمہارے جیسے بہت رکھے ہیں چھوڑ پر ارزاو لگا کر تمہیں سے خود رکھے ہیں سیدھی طرح سے بتا دو ورنہ ایساں باروں گا یہ اپنے آپ سپٹھاؤں گے چھوڑ دیکھ رہے ہیں سر چھوڑ نہیں ہوں چھوڑ نہیں ہوں چھوڑ 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 میں نے چھوڑ نہیں کہ میں چھوڑ نہیں ہوں انسپیکٹر موکیش یہ کون ہے یہی ہے سر جس نے ان کے آفیس سے دس لاکھ چھوڑ 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 جلدی سے گھر آجائیے ہمارا بیٹا بھی تک سکن سے گھر نہیں آیا مجھے بار ڈر لگ رہا ہے جی جلدی سے آجائیے کہا ہے آپ موسیقی 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 سر اس میں دس لاکھ روپے کیش ہے سر آپ کا بریف کیس ہے یہ نمور لی جی یہی بریف کیس ہے سر یہی وہ چور ہے سر یہی وہ چور ہے سب سے پہلے تو اس چور کو انتر کرو یہ سر چھوڑ دو مجھے ایکسیلنٹ جوب میسٹر رومکار ای اپریشیٹ یو تھینک یو تھینک یو سر سنو میسٹر بیس سال سے اپنے ساتھ کام کر رہے انسان پر شک کر کے تم نے اس کی کمپلین کر دی شرم نہیں آتی ہے تمہیں رائٹر سر اس پروپرٹی فارم پر سائن کروا کر پیسے دے کر بھگاؤ اسے یہاں سے ٹھیک ہے سر دیکھئے مرلی جی سب پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں کھانا پینہ اور پریوار کو چھوڑ کر انیائے کے خلاف چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے ہمارے دیش کی یہ پولیس بھلے ہی جان چلی جائے لیکن اپنا کام پورا کیے بینا چہن سے نہیں سوتے ہیں ہم لوگ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں آگے سے آپ پولیس پر بھروسہ کریں گے تو آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور سماج کے لیے بھی یہ کیا ہو رہا اومکار سر سنائی نہیں دیتا تمہارا فون کب سے بج رہا ہے اٹینڈ کیوں نہیں کرتے وہ سر گھر سے وائف کا فون ہے بیٹا اسکول سے ابھی تک گھر نہیں لوٹا اسی لیے اچھا یہ کیا اومکار جاؤ پہلے جا کر اپنے بیٹے کو ڈونڈو اوکے سر سر پولیس والوں کے بارے میں میری سوچ واقعی بہت گلت تھی سر آپ بہت گریٹ ہے سر آپ کا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا سر میری کانڈ آف یو سر اٹس اوکے پاپا ارے پیٹا سکول سے تم کہاں چلے گئے تھے کہاں گئے تھے ممی کتنی پریشان ہے اور یہاں تمہیں کون لے کر آیا ہے میں لے کر آیا ہوں سر سر نمسکار میرا نام سکریا ہے بچے کی وین خراب ہو گئی تھی اس کا ڈرائیور میرا دوست ہے باقی بچوں کو تو اس نے دوسری گاڑی سے بھیج دیا لیکن آپ کے گھر پر لوک لگا ہوا تھا سر اس نے بتایا کہ آپ یہاں ملیں گے تو اسے یہاں لے کر آ گیا سر بہت افکار کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں ایسا ہی کہ ٹریڈنگ ختم کیا سر یہ ہے وہ لڑکا تو یہ ہے تو یہ ہوگا یہ ہے یہی ہے وہ لڑکا یہ لڑکا کیا اس دن جب میں نے یہ فوٹو دکھایا تھا تو آپ نے مجھے مار مار کر اپنے گھر سے بھگا دیا تھا وہ تب کی بات تھی جب میں نے بتایا تھا کہ یہ پولیس آفیسر بننے والا ہے جب چاپ یہ کچھرا اٹھا کر پوراں میرے گھر سے تفاہ ہو جاؤ یہ ہی کہا تھا نا آپ نے وہ اس دن کی بات تھی یہ کیا پہلے تو آپ پولیس کے نام سے آگ ببولہ ہو جایا کرتے تھے یہ اس دن کی بات تھی سنیے پنڈیت جی ہاں کہیے اس لڑکے کے بارے میں آپ نے مجھ سے اس دن کہا تھا نا کہ یہ میری لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے یہ اس دن کہا تھا وہ اپنے پیار سے میری بیٹی کو پلکوں پر بیٹھا کر رکھے گا ایسا کہا تھا نا پنڈیت جی یہ بھی اس دن نہیں کہا تھا اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی ماں گاہے جیسی ہیں تو آپ کیا ہو گیا سنیے آپ کی بیٹی نے کہا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے کہا تھا نا آپ کو پتا ہے وہ لڑکا کون ہے کون یہی ہے آپ کو کبھی نے کبھی پتا چلی جائے گا یہی سوچ کر اس دن نہیں بتایا مطلب میری بیٹی نے جسے پسند کیا تھا میں نے بھی اسے ہی پسند کیا ہے بلکل گلت اب وہ صرف آپ کو پسند ہے وہ کسے پولیس پالے سلچ ہے کسی کولی کی بیوی بن جاؤ تو مجھے ملزی کھا مجھے کیا فیل نہیں سمجھے دیکھئے صاحب اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی لڑکا آپ کا داماد بنے تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا وہ کیا آپ کی بیٹی اور اس لڑکے کے بیچ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اسے آپ کو ہی مٹانا ہوگا سر کون ہے سوریہ جی ہے کیا وہ باہر گیا ہوا ہے بس آتا ہی ہوگا آپ اندر آ کر بیٹھ جائیے سوریہ نہیں ہے اپنے دوست کے گھر گیا ہے آپ کون میرے پتی بھی پولیس آفیسر تھے میرا بیٹا بھی پولیس والا بنے گا ڈون نہیں پولیس کا نام سننا بھی جسے پسند نہیں ہے وہ آدمی آج خود ایک پولیس والے کے گھر کیسے آگیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے معاف کر دیجئے میڈم پولیس والوں کوئی باروں میں میری سوچ بہت غلط تھی لیکن آج انہی پولیس والوں کی وجہ سے میری سوچ بدل چکی ہے بہت اچھی بات ہے جو ہمیشہ یہ بولتا ہے کہ پولیس والے صرف دکھ درد ہی دے سکتے ہیں اس کے موہ سے پولیس والوں کی اتنی تاریف سن کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے پر سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ میرے بیٹی کو ڈھونٹے ہوئے گھر تک کیوں آ گئے بیٹی کی زندگی کا سوال ہے میڈم دو نفرت کرنے والے لوگوں کو دلوں کو ملانے کی آشہ لے کر کے آیا ہوں میڈم بھگوان کیلئے بھگوان کیلئے نامت کہیے گا میڈم ان دونوں کو صرف آپ ہی ایک کر سکتی ہیں میڈم بس آپ ہی ایک کر سکتی ہیں یہ اس چنم میں تو نہیں ہو سکتا جسے میری پرواہ نہیں جو میری پیار کو ایمپورٹنس نہیں دی سکتا میں اس کے ساتھ زندگی نہیں بتا سکتی اتنے دنوں سے تیرے پاپا تیرے پیار کیلئے پرابلیم بنے ہوئے تھے لیکن اب تو خود اپنے پیار کیلئے پرابلیم بن گئی ہے مان جا میرے بات سن سوریا کی لائیف کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا اگر تو اس کا ساتھ دے گی تو اس کی جیت پہ تیرے ہی ہوگی سوچ کر دیکھ سمیتہ ہار ہو یا جیت وہ میری اپنی ہونی چاہیے دوسروں کے جیت مجھے نہیں چاہیے مجھے چاہیے اس گھر کی بہو بنے گی تو وہ ہی لڑکی مادر انڈیا پہلے یہ کھانا کھا لو گھر کی بہو کے بارے میں بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے میں نہیں کھاؤں گی آپ کو نہیں کھانا تو مجھے بھی نہیں کھانا ہے اب جانے دو وہ کہتی اس کے لئے پولیس کا سپنا چھوڑ دوں کل بولے گی اپنے ماں کو چھوڑ دو ہم دونوں گھر سے الگ رہیں گے تو آپ کو چھوڑ دوں اس کے پاپا بدل گئے ہیں مگر وہ نہیں بدلی ہے میری بات سمجھو ماں مادر انڈیا جیسے لڑکوں کے لئے بری عادتیں ٹھیک نہیں ہوتی ویسے لڑکیوں کے لئے گھم انڈ یہ لو اب کھانا کھا لو ایسا نہیں ہے بیٹم ایسا نہیں ہے بے کار کے بعد چھوڑو پہلے کھانا کھاؤ یہ لو کھاؤ چلو جلدی مکھولو لا میں خود کھا لوگی میرے ہاتھوں سے کھا لو نا پلیز روی کا فون ہے روی ہے اس سمیہ اس نے فون کیوں کیا فون اٹھاو اے کیا ہوا رہے رو کیوں رہا ہے ذرا دینا تو اے کیا ہوا ہے تجھے رو کیوں رہا ہے تو کیا کہا سیوسائٹ میرے مہ باپ کتنی محنت کر کے مجھے پولیس آفیسر بنانے کا سپنا دیکھ رہے تھے دیکھنی ہا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو رہے انیہ آردھوں کے نے مجھے میرے سپنوں سے دور کر دیا پولیس ڈپارٹمنٹ میں شاویل ہونے کے لیے ٹیلنٹ ہے دماغ کی صرف نہیں ہے انہیں تو بس ایک چیز چاہیے پیسا 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 پاپا ما مجھے ماں کرنا میں آپ کا سپنا پورا نہیں کر سکا میں نہ لائے آپ لوگوں نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیے تھے لیکن ہماری پوشٹ کو پولیس ڈپارٹمنٹ کے دلالوں نے بیچ دیا تمہاری ماں کا سپنا ہے تو بہت بڑا پولیس آفیسر بنے ان کو اس بارے میں کچھ مت بتانا اپنی ماں کو کوش مت بتانا سوئیا ماں 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 کیا ہوا تنھے ماں 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 کیا ہوا ماں آگے کھولو ماں ماں آپ یہی رکھیے پولیس کے نام پر کلنگ تھا وہ جو انسان سماس سے ڈر کر سوسائٹ کر سکتا ہے وہ پولیس بن کر بھی کیا کر لیتا اتنے کرپٹ لوگوں کے بیچ میں سچائی کے لیے سوسائٹ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا تو اور کیا کریں سر پہلے کہتے ہیں یود کو آگیا نہ چاہیے یود کو آگیا نہ چاہیے اور جب آگے آتے ہیں تو پیٹ پر وار کرتے ہیں اور کتنے لوگ اسی طرح سوسائٹ کر کے مرتے رہیں گے سر ہمارے نام کو کٹ کر ہمارے پوشٹ کو بیچنے والا وہ اے سی پی کالے گوڑا ہے اس لیے ہم اسے ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے سر تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے پتہ ہے کیوں کیونکہ وہ بھی پولیس پہ ہے اگر اپنے گسے پر کابو نہیں کر پائے تو تم لوگ پولیس تو نہیں بن پاؤگے کریمنل ضرور بن جاؤگے تمہاری پولیس کی نوکری کسی اور کو مل رہی ہے اسے واپس پانے کا طریقہ سوچو تم یہ دیکھو اس سال جوائن کرنے والے کنڈیڈیٹس کی لسٹ اس میں ایک خاص بات دیکھی ٹک مارک والے کسی نے ٹریننگ اٹینڈ نہیں کی پھر بھی وہ سب سیلیکٹ ہو گئے سر یہ بات کمیشنر کو پتہ ہے وہ کیسے مانیں گے کہ تم سچ بول رہے ہوں اس کے لیے سبوت چاہیے سوریا یس کسی بھی طرح سے رشوت کی بات ان چار لوگوں کے موہ سے قبول کروالو باقی سب میں سمحل لوں گا سبوت آدمہ رام نام کا ایک آدمی ہے اس کے پاس جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا سر بیلکم سر کہاں ہے سنی وہ دیکھیں سر آ رہی ہے ہائی 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 کون ہے یہ سنی کہاں ہے سر سنی کی تبیت خراب ہو گئی تو وہ نہیں آ پائیں سر اس لیے سر ایک کے ساتھ ایک بمپر آفار چننی مننی جا کر ہے انجوائی کیجئے سر ہائی ہائی کم آن گرلز کم آن ہائی 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 سر اور بھی کام ہوتا بتا نا نیکسٹ ویک مجھے اپنے بال کٹوانے ہیں سر کا فون نمستر سر کاؤن سرنی جی بول رہا ہے کیا یہ تو سر کی آواز نہیں ہے سر آپ کاؤن سر میں صاحب کا آسسٹینٹ بھی صاحب میٹنگ میں بہت بیزی ہیں مجھے کہا ہے کہ آپ کو فون کر کے بتا دوں کہ آپ کو نوکری مل گئی ہے ملی جائے گی نا سر تو پھر ڈیوٹی کب سے جوائن کرنی ہے سر اس سے پہلے آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے سپیشل آفیسر آئیں گے کل صبح ٹھیک دس بجے بھوت بنگلے کے پاس آ جائی ہے گا سر جس سمیں ہرے ہرے لال دال لوٹ لیے تھے اس سمیں تو کبھی کسی نے ٹریننگ کے بارے میں بات نہیں کی تھی تو ابھی کیوں بات کر رہے ہو بتاؤ آرے نئی سر فارمیلیٹی پوری کرنی ہے آپ آ کے شکل دکھا کے واپس سے لے جانا آئیں گے نا سر آج آؤں گا تم سارے لوگوں کے کپڑے دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ تم لوگ پولیس والے ہو لیکن یہ کون ہے تم سب کو پولیس کی ٹریننگ دینے والے سپیشل آفیسر ٹائگر سر یہ کیا ہے اس کی تو داڑھی ہے یہ کیسا پولیس آفیسر ہے تم لوگ کو جلدی سے نوکری مل جائے اس لئے منت مانگی ہے اگر نہیں چاہیے تو بولو ساف کر دیتا ہو بہنے دو ایسی ہی اچھے لگ رہے ہو تم لوگ کی اکل اور سمجھداری بہت ہی hopeless ہے سوری میرا مطلب ہائی کلاس ہے اس لئے آپ لوگ کو ٹریننگ دینے کے بجائے ہم نے ٹاسک دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ تھوڑا اچھا لگ رہا ہے پہلا راؤنڈ کیا ہے سر آپ کی فرس نائٹ ہے تب بھی پولیس ٹیشن سے فون آتا ہے کہ ابھی ابھی میجیسٹک ایریا میں بوم بلاسٹ ہوا ہے جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو تراندہ کا ریپورٹ کرو تو ایسی حالت میں تم اپنے بیوی کو کیسے مناؤ گے اور اپنے کرتاوے کا پالن کیسے کرو گے سو لیٹس سٹارٹ دہ گیم اوکے اندرے میں مو کہاں ہے پچھوڑا کہاں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے سارے کی سارے اینرجی خلاب کر دی شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں شروع سے کرو گے تو صبح تا کہیں بیٹھے رہ جاؤ گے آپ کو شرم نہیں آرہی یہ فرسٹ نائٹ ہے آج اے اونٹھ اونٹا اہاں ہاں فون سر یہ سر سر آنڈے ہوئے سر سر میں آ رہا ہوں یہ سر کیا ہو آجی بی بی تھوڑا آرژینٹ ہے ڈیوٹی پہ جانا ہے آکے کنٹینیو کرتا ہوں دہی ناییی کنٹینیو کو رونا میرے ارمانوں پر پانی مت پھیرو مجھے اکیلے میں بہت ڈار لگتا ہے میں تمہیں نیکلےس دوں گا مان جاؤ بے بی ساری دیلا ہوں گا فلن دکھاؤں گا اتنی دیر سے پیار سے سمجھا رہا ہوں تو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بتا کیسی ہے چین کی میں نے بتا سوپر 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 سبب رہا کیسا رہا ٹھیک دم بکواست ہلو ہلو بولو کون تھا یہ فون پر مائی وائیف کون ہے وہ کل موئی جو میرے سوہاگ پر مو مار رہی ہے ارے نہیں جانے من ڈیوٹی ہے ڈیوٹی اس مائی فرس وائیف اور تم سیکنڈ وائیف تو آپ جانا ہی پڑے گا لیکن تمہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں وہ ہی سوچ رہا تھا جانے من لیکن پرانوٹ میں آپ کو کئی پچھانے لیتوں کی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں بلکل نہیں مانوں گی جب آپ کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی نا تو میرے پاپا نے آپ کو بہت سارا دہیج دیا تھا اگر جانا ہے تو پہلے وہ واپس کروں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں جانے من لیکن دہیج واپس نہیں کر سکتا کیوں سر ہمارا پاپامنس اچھا نہیں تھا پولیس والا ہو کے دہیج کی بات کرتا ہے شرب نہیں آتی تجھے جیسے آپ بہت فیٹ ہو اگر آپ کو یہ سیچویشن دیتے تو آپ کیا کرتے زرا کر کے دکھاؤ چھوڑو نا 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 ایسے سمیہ میں مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جاؤ گے پلیس تم مجھ جاؤ نا یہ نہیں ہو سکتا صرف اسی سمیہ ہی نہیں جب تم پریگنٹ ہوگی مجھے درد ہو رہا ہے مجھے درد ہو رہا ہے مجھے درد ہو رہا ہے کہہ کر چلا رہی ہوگی تب بھی نہیں رکھوں گا کیونکہ ووچ بین نہیں ہوں آم دا پھولے ٹھیک ہے جی بس ایک منٹ آشرباتی جی میرا سوہا گھامیشا بنا رہے تیرگ سومنگلی بھوا جلتا ہوں جان بائی بائی جی تھانکیو سوپر بائی گوڑ گوڑ بب 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 بی بی اتنی آسانی سے چھوڑ دے گی اوے نہیں چھوڑ دے گی تو بھی جانا ہوگا that is police اگر مان لو اتنا سب سمجھانے کے بااد بھی بی بی نہیں مانی تو تب کیا کروگے ہمارے لیے بی بی سے زیادہ کرتب بھی کی اہمیت ایسے ٹائم پہ کانون کو ہاتھ میں لینے سے بھی نہیں ہچ کے چاہتے ہیں لاتھی اٹھا رہے لاتھی اب توڑتا ہوں تم لوگ کے ہڈڈی تیار ہو جو ہمیں تو کہا گیا تھا سپیشل تینگ ہے بس آ کر شکل دکھانی ہے پر آپ تو مار رہے ہیں سر مجھے ارجنٹ کہیں جانا ہے چھوڑ دو نا سر ہرے راؤنڈ کو کینسل کر کے لاس راؤنڈ فٹا فٹ راؤنڈ پر آتے ہیں ٹھیک ہے نا سر فٹا فٹ راؤنڈ پولیس ٹیشن میں کون کون ہوتا ہے اوپشن اے پولیس اوپشن بی چور دونوں رہتے ہیں راؤنگ اینسر دونوں نہیں ہوتے تو پھر اور کون رہتا ہے کھالی رہتا ہے چور چوری کرنے جاتا ہے پولیس اسے پکڑنے جاتی ہے پولیس بڑھنے کے لیے آپ نے کتنی رشوت دی اوپشن اے پاچ لاکھ اوپشن بی دس لاکھ اوپشن سی پچیس لاکھ اے تمہارا ٹائم نکل رہا ہے جلدی بتاؤں ورنہ آؤٹ ہو جاؤں گے یا ٹائم اس گیٹنگ اوار کم آن جلدی بتاؤں سر اس دنیا میں میں نے اپنے سے زیادہ بھالا انسان کہیں نہیں دیکھا لیکن لگتا ہے یہ لوگ مجھ سے بھی زیادہ بھالے لوگ ہیں یہ لوگ تو رشوت دے کے بھی بھول گئے ہیں کون کہتا بھول گئے چھوٹی موٹی رکم نی دی ہے پچیس لاکھ روپے دیئے ہیں تم سب کے سب جھوٹ بولڈر کیا سبوت ہے کہ تم لوگ انہیں پچیس لاکھ روپے دیئے ہیں ہم نے اس کی ویڈیو شوٹنگ کر کے رکھی ہے چاہو تو آپ بھی دیکھ لو سر یہ پچیس لاکھ روپے ہے سر چاہے تو سارے پیسے لے لیجے سر بس اسے ایسا جب بنا دیجے سر مرنہ میری بیوی میرا مدر کر دے گی سر ارے ماں سر تھانکیو سر تھانکیو میری مچ سپاو پاسنلیٹی ہے اب یہ دیکھئے سر میرے رہتے ہوئے تمہیں چنت کرنے کی ضرورت نہیں یہ کام ہو جائے گا اس کو یہ دیکھوں سر یہ پچیس لاکھ روپے ہیں کسی بھی طرح میرے بھائی کو اس آئی بنا دیجئے سب کا دیکھ لیا ہو إن تمہارا بھائی مرے بھی بھائی ہے ہم جو بھی بول رہے ہیں وہ ویڈیو کیمرہ میں شوٹ ہو رہا ہے آپ سب لوگوں کی اس پرفارمنس کو اے سی پی صاحب اس سے میں لائب دیکھ رہے ہیں اسی لئے یہ کیمرہ فکس کیا ہے اگر کسی کی کوئی ڈیمارڈ ہو تو ڈائریک کمیشنر صاحب کو بول تو لائب بیٹھے ہیں میری جینگر پولیس ٹیشن میں ڈیوٹی لگوا دیجے سر کیونکہ میری آئیٹم وہی رہتی ہے سر سر بھولیے گے نہیں کہ ہم لوگوں نے آپ کو پچیس لاکھ روپے دیے سر کیا دینا سر ریکوٹو رہے ہیں سر ہمارے موکری پکی ہے سر ورنہ پتا ہے کہ ہمارے ماما کیا کریں گے سر جس پولیس ٹیشن میں زیادہ کمائی ہوتی ہو میری ڈیوٹی وہی پر لگانا سر سر پلیس سر یہ کیا ہے کیا ہے یہ سب ٹیشن میں بلیک ٹکٹ کی طرح پولیس کی نوکری بیچ رہے ہو تم شرم نہیں آتی یہ شریف لڑکے ہیں اس لیے یہاں آگے اگر کہیں یہ ویڈیو میڈیا کے ہاتھ لگ جاتی تو تم سب نوکری سے ہاتھ ہو بیٹھتے پولیس بننے کی اچھا لے کر ہزاروں نوکری ورک محنت کر کے ٹریننگ کو پاس کر کے جوب سیلیکشن لیٹر کا انتظار کرتے ہیں وہ لوگ سوسائیڈ لیٹر لکھ رہے ہیں کیونکہ تمہارے جیسے لوگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں اس لیے تم میں اور کھونے میں کوئی فرق نہیں ہے اب ہمارا بھوش آپ کے ہاتھ میں ہے سر ہمیں پولیس کی نوکری ملے گی نے سر میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ان کے پاس جاؤ گے تو نیائے ضرور ملے گا ہاں اپنی پوری سرویس میں میں نے ان کے جیسا مہان آفیسر کبھی نہیں دیکھا بلکل صحیح کہا آپ نے ہاں میں نے بھی اپنی سرویس میں ایسا سنسیر آفیسر کبھی نہیں دیکھا ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا غلطی ہو گئی غلطی کرنے والے کو سزا ملنی ہی چاہیے انہیں چندن کا ہار پہنا کر سممان دینا چاہیے ضرور دینا چاہیے کیا ہے کالے گوڑا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں پکڑے گئے تم سنو بچوں اس نے سوچا کہ چلو تھوڑے پیسے کم آ لیتا ہو اور ایسا آئی کے جاب کو سیل کر دیا تو تم اس کا ویڈیو شوٹ کر کے میرے ہی پاس لے کر آ گئے سر آپ بھی یہ بھی کرمینلز کے لیے شیر کی دہار روبدار پولیس آفیسر کمیشنر سمپت کمار ہم ہلو محمہ محمہ ہا wo محمہ محمہ بہت اچھا کام کیا ہے تم نے تمہارے پاس جو ویڈیو ہے اسے ہم ٹیلی کاشٹ کر دیں گے اس کے بعد دیکھنا کہ ان سب کا کیا حال ہوتا ہے کچھ نہیں ہوگا سر کیوں نہیں ہوگا تمہارے پاس تو پروف ہے نا سرس تو یہ ہے کہ اس سے میں اس کا مو بند کرنے کے لئے میں نے ایسی جھوٹ بول دیا تھا ایک ہی پروف تھا میرے پاس جو اب ان لوگوں کے پاس ہے تم نے اس سے جو جھوٹ بولا اس سے ان کی نیند اڑ گئی ہوگی وہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں سوریا تم کچھ دنوں تک کسی کو بھی دکھائی مت دینا کہیں چھپ جاؤ شکاری کتنا بھی چالا کو شیر اسے دیکھ کر چھپتا نہیں ہے سر وہ جو بھی چاہے کر لیں میں انہیں نہیں چھوڑ گا سوریا ما جی آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں بیٹا روی ما کو سمال کے گھر لے جاؤ میں تھوڑی دیر میں یہ بیل شیٹل کر کے پہنچتا سوریا کیا ہے ما جلدی آنا بیٹا ٹھیک ہے ما یہ لیجی شکریہ میڈا یہ رہا میرا بیل کر دیچے اسکیوز می انویسٹگیشن پیرو مارا نام سوریا ہے آپ کے خلاف کمپلینٹ ہے آپ ہمارے ساتھ چلو پلیز شیلو مووو اے ہی ہاتھ اٹھاؤ اپنا اور یہ آلا والا دور کرو مجھ سے پہلے یہی لوگ نہ مار ڈالے اسے آرے باپے باپ مجھے استماک کی بیماری ہے سر آپ کے لئے ایک گوڈ نیوز ایک سکتا ہے آپ کے بھائی کی باڈی میں امپروومنٹ سکھائی دیا ہے اچھا گوڈ بیری گوڈ لیکن ساتھ میں ایک بیڈ نیوز بھی ہے بیڈ نیوز ہاں وہ کیا ہے آپ کی بھائی کی باڈی میں جو امپروومنٹ ہو رہا ہے اس میں کون سا ٹریٹمنٹ کام کر رہا ہے پتہ نہیں چل پا رہا ہے کوئی بات نہیں کسی کا ٹریٹمنٹ تو کام کر رہا ہے نا اتنی مار پڑی کتنا ٹورچر بھی گیا لیکن شکن تک نہیں آئی رسی جل گئی پر بل نہیں گیا اپنے باپ پر ہی گیا ہے ٹائسن سار یہ ٹائسن ہو یا لوشن اس نے میرا موشن خراب کر دیا اب آپ اس کو ماریں گے یا میں مارو اس کو اگر تُو نے نہیں بتایا کہ وہ پروف کہاں ہے تو ہم تیری زندگی نرک سے بھی بتر کر دیں گے میرے پاس جو بھی پروف تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا اب میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے ہم لوگ تجھے کاٹو نظر آ رہے گیا تُو نے جو ڈی وی ڈی دی تھی پتا ہے اس میں کیا ہے چلاؤ ڈی وی ڈی یہ ہی پروف دیا تھا نا تُو نے دیکھ اس میں کیا چل رہا ہے نیشنل جیوگراثی دکھا کر اسے پروف بتاتا ہے یہ ہے پروف ست ست بتا پروف کہاں ہے بتا میں ساس بول رہا ہوں سارے پروف آپ کو دے دیا میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس دوسری کاپی ہے اس دن وہاں ایک جھوٹ بولا اور آج یہاں دوسرا جھوٹ بول رہا ہے اس کو تو میں آج نہیں چھوڑوں گا اس کو ہم جتنا فیزیکل ٹورچر دیں گے ہمیں اتنا ہی مینٹل ٹورچر دیں گا لاو میں سے گولی ماتنوں میں باروں گا چھوڑ چھوڑ میرے پاس دیں گے مجھے یہاں جانب سے آپ کو اس سے پھر کر دیا چھوڑا کیا نوار نگا چھوڑا چھوڑا پیچھو میری بات دیں گے پھرکار آپ نے مستوید گیا چھوڑا میرا کیریر پھرکار دیا چھوڑا 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 امکر تمشید امکر اس ڈرمکر بس کس مام مجھوں نے تلقل کرنا As你 ایک سوائنا If you are good , i am oxygen if you are bad , i am poison ها نف belang میں انگرام ہوauptا تائسون ایک اون crow اگر تو تائسون ہا تو میں ہے ہو میں ہے مارے شکل ہو تجھے پولیس تو کیا کارپوریشن میں جھاڑو والے کی نوکری بھی نہیں ملے گی گن بھی تمہاری بولیٹ بھی تمہاری حساب بھی تمہیں ہی دینا ہے بائی ویلین یس باس ذرا گن دیکھا نا سر یہ دیکھیں گن اکل نہیں ہے کیا موسیقی 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 اوہ اوہ ویلین ویلین بولتے ہو اور یہاں چھپ کر بیٹھے ہو اب چل دو آم کیاں سے اوہ کہاں ہو تم لوگ ایک اکیلا آدمی یہاں پر ہم سب کی دھلائی کر رہا ہے چل دی تم لوگ یہاں ہو موسیقی اگر ہمارا ویڈیو ان کے پاس نہیں ہے تو پھر کہاں ہے اور ہمارے پاس تو اس کا بیک اپ بھی نہیں ہے ہمارا ویڈیو ان کے پاس نہیں ہے تو کہاں ہے ضرور اپنا فون دو موسیقی اوی کمیشنر کو ہم نے جو ڈی ویڈی دی تھی اس میں نیشنل جیوگرپی کا ویڈیو ہے تو پھر ہمارا ویڈیو کہاں ہے وہ کیا ہے نا ان لوگوں کے آنے سے پہلے جب میں جنگلوں میں گھوم رہا تھا تو گھوم گھوم کر جانوروں کی ویڈیو شوٹنگ کی تھی چالیس منٹ کی وہ شوٹنگ ہوگی اس کے بات دس منٹ کا ریالیٹی شو ہے مطلب پروف اسی ڈی ویڈی میں ہے اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو چاریس منٹ فوروڈ کر کے خودی دیکھ لو پہلے اس ڈی ویڈی کو لے کر رہا ہوں نیکل لے چلا مطلب پہلے 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 مطلب پ تم نے بڑی بہتدوری کا کام کیا ہے جو اس معاملے کی اصلیت میرے سامنے لے کر آئے I really appreciate you آپ کے ساتھ انیاء نہیں ہونے دیں گے دیش کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے پولیش ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگوں کو نوکری ضرور ملے گی It's my promise Thank you sir Thank you very much Good luck surya تمام سبوتوں کے مدنظر اس گھوزکوری کے معاملے میں अधिकारوں کا دروپयोग کرنے والوں کو उनकी सेवा से तुरंत बर्खास्ट करके इस प्रकरण से संबंदित मुझरिमों को हिरासत में लेने का पोर्ट आदेश देती है और सरकार से दर्ख्वास्ट करती है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजाए मैं कहा हूँ आप कोमा में थे ब्रो या ब्रो मेरे भाई कहा है ब्रो लेट में बड़े भाई हैं और राइट में छोटे भाई हैं और सेंटर में आप हो बाई बाई क्या हुआ बाई 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 किसने किया ये जिस टाइसन ने आपको मारा था न اسی نے آپ کے بھائیوں کو بھی مارا ہے وہ کہاں ملے گا بھائی سوریا کو پولیس کی نوکری مل گئی ہے اور ساڑھے دس وجے ڈیوٹی جوئن کر رہا ہے اور وہ لڑکی کہاں ہے بھائی آج اس کی شادی ہو رہی ہے ساڑھے دس وجے کا مہورت نکلا ہے بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو پولیس میری بیٹی دیویا کیڈنیپ ہو گئی ہے میری بیٹی دیویا ہے بھرو دن آپ تو کم سے بلا چھپ چپ گاڑی پہ بیٹھو بہتو تو آخیر تو موچے بچانے آہا ہی گئے ہے آدھ اٹھا تمہارے بابا نے کمپلینٹ کی تھی اس لئے ڈیوٹی پہ آیا ہوں مطلب تو میرے پیار کی وجہ سے نہیں آئے بڑی آئی پیار کرنے والی تو تو کسی اور سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی یا ہی ہے تیرا پیار بودھو وہ تو میری فرنڈ سمیتہ کی شادی ہے کون وہ موٹی بس وہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اتنے میرے سٹکلے نے آکر خیدناب کر لیا او ایسا ہے ٹھیک ہے اب بتاؤ کہاں ڈراب کروں اپنے گھر اپنا گھر مطلب تمہارے گھر میرے گھر پہ ہونے والی بیوی کو کیا راستے میں چھوڑ دوگے بیوی پیچھے کیا دیکھ رہے ہو کونسی نئے کہانی شروع کر دی ملونی تویسن